آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سٹوریز اسلام علیکم آج کی ویڈیو پھر سے ایک مسجد کے بارے میں ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے ایک مسجد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو میں آپ نے وہ مسجد دیکھی تھی جہاں فجر زہر اور اثر کے وقت بھی رات ہوتی ہے وہ مسجد ریشہ کے ایک انتہائی سرد شہر میں واقع ہے وہاں درجہ حرارت منفی پچپنٹ ڈگری سنٹی گریٹ تک ہوتا ہے اور دنیا کی انتہائی شمال میں اس مسجد سے آگے دوسری اور کوئی مسجد بھی نہیں آتی تو چلی آج لاہور کی ایک تاریخی مسجد کی کہانی جان لیتے ہیں آج جس مسجد کی کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں اس کے بارے میں میں نے تین سال پہلے ایک ویڈیو لال گلاب چینل پر بھی بنائی تھی لیکن تب اس مسجد کے اندرونی مناظر میں آپ کو نہیں دکھا پایا تھا میں بات کر رہا ہوں اس مسجد کی جسے مسلمانوں نے ایک رات میں تعمیر کیا تھا یعنی مسجد شب بھر کی اس وقت جو جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ لاہور کا شاہ عالم چوک ہے اور یہ جو سفید رنگ کی مسجد آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہی ہے وہ تاریخی مسجد جسے مسلمانوں نے ایک رات میں تعمیر کیا تھا کہ آپ کو اس مسجد کو دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا لگتا ہے کہ اسے ایک رات میں تعمیر کیا جا سکتا ہے یقین نہیں آتا نا لیکن حقیقت یہی ہے انگریزوں کو بھی اس بات پر یقین ہی آیا تھا کہ مسلمانوں نے اس مسجد کو اکرات میں کیسے بنا لیا اس مسجد کی کہانی جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کی وادیوں میں جھانکنا پڑے گا تب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کہانی تو پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے میں بات کر رہا ہوں اس دور کی جب برے صغیر پر انگریز حکومت کیا کرتے تھے اس دور میں لہور کے شاالم چوک پر ایک مسافر ایسا آیا جس نے اسی جگہ پر جہاں آج یہ مسجد موجود ہے نماز پڑی تھی اس زمانے میں یہاں پر ہندووں کی اکثریت ہوا کرتی تھی انہیں اس مسافر کا یہاں پر نماز پڑھنا بلکل بھی بسان نہ آیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہاں پر ہنگامہ آرائی شروع کر دی معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا لیکن اسی دوروں نے یہ معاملہ عدالت میں جا پہنچا عدالت میں ہندووں نے اپنا یہ موقف پیش کیا کہ شاالم چوک پر موجود اس جگہ پر مندر تعمیر کیا جائے جبکہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اس جگہ پر مسجد تعمیر کی جائے یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے وکیل نے مسلمانوں کے ایک زبردست مشورہ دیا اور وہ یہ تھا کہ اگر اس جگہ پر صبح ہونے سے پہلے کسی طرح مسجد بنا لی جائے تو فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہی آئے گا عدالت میں چلنے والی اس کیس کی پیروی قائد عظم کر رہے تھے گامہ پہلوان کی قیادت میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ راتوں رات شاہ علم چوک پر مسجد بنانے کی کوشش کریں گے لہٰذا اس دن جس مسلمان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے اپنے سمان کو مسجد بنانے کے لیے وقف کر دیا مسجد کے تعمیر ہر صورت ممکن ہو سکے اس لیے رات بر خواتین بھی اپنے سروں پر پانی رکھ کر لاتی رہیں اور صبح ہونے تک دنیا میں کھیرتنگیز واقعہ پیش آ چکا تھا کہ ایک مسجد ایک ہی رات میں بن چکی تھی اس کامیابی پر عدالت نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیا تو ہر طرف جشن کا سما تھا اس وقت آپ اس مسجد کے اندرونی مناظب دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کا رقبہ تین مرلے ہے یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شیر بھی بڑا مشہور ہوا تھا اور وہ شیر یہ ہے مسجد تو بنا دی شعب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس چینل پر دنیا بھر کی بہترین کہانیوں پر مبنی ویڈیوز پیش کر جاتی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اس چینل پر ایسی مزید ویڈیوز آئیں گے امید ہے آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھنا چاہیں گے انہی ویڈیوز کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ